بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ اپنی خوبصورتی صحبہ کا آغاز ہمیشہ خدا تعالیٰ کے خوبصورت نام سے ہم لوگ کر پائیں اور ہمیشہ یہ انرجی خدا کے نام کی صبح سویرے جو اٹھ کے انرجی ہم لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ انرجی ہمارے پورے بدن میں بھری رہے اور ہم اگر چاہیں نہ چاہیں اچھے کاموں کی طرف جائیں بارال پروگرام میں ہم نے مختلف سیگمنٹ آپ لوگ کے لیے شامل کی ہیں تھوڑی سی اس کے علاوہ جو ہے کوکنگ کا ایک زبردست قسم کا سیگمنٹ بھی آپ خدمے پیش کریں گے اور ہماری کوالی تو آپ کو جا سکتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی جو ہے بب کیا کہتے ہیں خوبصورتی پیاری سی کوالی ہم آپ لوگ کے خدمے میں ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے لیکن اسفرقازمی صاحب کا سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن جو ہے سب سے پہلے ہم ورزش کرنے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسفرقازمی صاحب کے ساتھ کون مہمان موجود ہیں اور وہ کس موضوع پر گفتک کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں تھوڑی سی جان بناتے ہیں ورزش کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آپ کی خدمے میں آئیں گے سلام علیکم سبا خیر آج ہم کریں گے سٹیپر پر جو ہم ایکسسائی کرتے ہیں آپ کو میں ایک نیوٹریشن کے بارے میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ایکسسائی کرتے ہیں اسے پہلے آپ نے دیکھ کچھ پہلے کچھ کھایا ہے جب بھی ایکسسائی کریں دھیان دیں کہ دو گھنٹے میں اسے کھانا کھا کے ہو گیا ہو دو گھنٹے کا کم سے کم گپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سا سے پہلے ہم کرے گا ہم کرے گا forward and back this one one two three tap five six seven tap dont hang the leg ۔ اسے آپ کی ankle injury آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بکے سلوالی 1 2 3 tap 5 6 7 tap 1 2 3 tap 1 2 3 tap اس طرح ایک کمبو بنتا ہے ہمارا بکل سلو 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 ہنگ بات کرنا بکل سلو لی پہلے ایک ریدم بنی دینا ایک ٹیمپو اس کے اکورڈنگ پھر چلنا پر آہ پر سلو لی پر آہ پ واپس ایک یاد ایک ٹیب پیار در دنگ پیر پیار دنگ پیٹا ہے ایک روکہ فبین پیار compart جنگ پل سلو ٹیپ وی چھے گی یہ تھا ہمارا فاورڈ ایم بیک اسی طرح ہمارے کمبو بنتا ہے جیسے ہم یہ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 بہو سلوالی 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 گیجری ایک ریدم بن جائے اس کے حالے ٹائمین دنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 4 5 6 7 8 4 3 4 5 6 7 8 یہ تھا ہمارا اب اس میں جائے ایڈ اپ بل آئی گی on two four five six seven eight two three four five six seven eight تیمس لوگ مومنٹ بنجا ایک ٹیمپو بنجاے ایس کے کٹری ساری سلو کر رہے وہی سکر ہے 1 2 پھلی پس 4 5 پھر لیفت حسن فائیی ایا صرف افزیل ہنگ اور سکر آپ آگے لیمید کیا تھے سانتر میں آئے در مزید صرف ایک تک ہے کہ دل صرف ایک تک ہے دل اس كنتہ ہے ایسے کرتے ہیں ایراؤں داث ورد کلیا ہے اس ون ٹیگہ ہیا یا 2 2 4 5 6 7 3 2 3 5 6 کیسے ہوگا 4 3 4 5 6 7 8 کیسے ہوگا یہ ہمارا اراؤنڈ دور ہے اس کے بعد جو ایل سٹیپ تو میں کر دیا ہے ایل سٹیپ دیگر آپ اس کے بعد جو کریں گے ہم بیسی یا 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 6 7 8 4 2 3 4 5 6 جو پرا ہوگا تو لید اس وقت آجا ہے اب سنے دن اپنے اب اور دن اس وقت بائسنے سوالہ اس لے موزنے ٹھیک ہے؟ یہ کم بانگا ہے پھر ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے 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 یہ کرنا ہے ریٹ ٹھیک ہے اس میں آپ ایک شوردż بھی کرتے ہیں پھر ہمیں شوردر و علات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکہ برداؤ رکھ رو زین اس میں ایک لیٹرر بھی ہو جائے گا وہاں فرنٹر دے ہو جائے گا اس وان وان ٹو ٹری فور فائل سک اس وان یہ اس وان یہ ہمارا یہ فرنٹر ہے یہ ہمارا شولڈر کیلئی ہے اس وان اس سے جب اٹھاؤ گئے بہت کچھ 90 ڈگری لانا ہے یہ اوپر نہیں لے کے جانا ہے انہیں 90 ڈگری جب فرنٹر لاؤ گئے تو جب influenza ہے انٹری ڈالڈVEادئی ہوگا جب letral�� راؤ گئے تو آپ کا جب میڈے تلتوہap ہے اور کس طرح شخص م spells یوจ caregivers دیکھو ایک فیس數 کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 clear یا یہ سن ایکitters nome ри ساسisa 半 で یہ چیز کا چیز buddies ar میں لائے گون لیسا ٹھیک ہے یہ جو تھا ہمارا شولڈر کا تھا سن، بیک، فاور، ایک تین اوپ دے ٹیپ کتایا تھا میں نے اوکو لاث تائم دس وان یہ تیب تھا یہ دس وان ٹھیک ہے یہ جو سائٹ بینڈنگ اوکی جو سائٹ سے اس کی خیچے کی کلیپ کریں گے لاشت میں بہرام سے پورا پورے ٹین ہو نیرетров کی ہے گو بڑی بگ تھپیا ہے گا، اپ ایس طرou گا رائے گا رائے ہیں 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,2 ,2 ,3 ,4 ,5 ,4 ,4 ,5 ,7 ,8 یہ تھا مرک ٹین اوپ تک ٹیپ آج کے لئے بات اتنا ہی خدا آپ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگ نے ورزش کی جان بنائی امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا حکیم ابو القاسم فردوسی ٹوسی کا آج دن جو ہے ایران میں منایا جا رہا ہے جن کا ایک جو بہت بڑا شاہکار شاہنامہ جو شائری شیروں کا ان کا جو مجموعہ تھا اور بہت مشہور شائر ہیں ان کا مقبرہ جو ہے مشہد کے نزدیک ہے اور ایران کے تاریخ کے جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے فردوسی کا آپ لوگوں نے بھی حتم شنا ہوگا تو آج جو ہے ایران میں ان کا جو ہے دن بارال منایا جا رہا ہے میں نے کہا آپ کی خدمہ بھی یہ بھی بتا جائے کہ آج کا دن جو ہے خاص دن ہے لیکن اب وقت ہویا ہے گفتگوی سیگمنٹ کا چلیں گے ہم لوگ اسفر قازمی صاحب کے پاس تاکہ وہ گفتگوی سیگمنٹ کو چلا سکیں علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا اور اپنے تمام ناظرین کی فرمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت اچھے اور پربرکت دن کی دعا بھی کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر آقلا حکیمی موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خوش سلام دے گزشتہ ہفتے جو آپ نے بحث شروع کی تھی نوزائیدہ بچوں کے پیٹ درد کے بارے میں ایک ماہ سے لے کے چار ماہ کے بچے جو ان کو پیٹ درد جو ہوتا ہے اس کی بارے میں آپ بتا رہے ہیں میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائے جائیں تاکہ پھر اپنے موضوع کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ناظرین کی خدمت میں اسلام علیکم ہم نے بات شروع کی تھی نوزائیدہ بچے یا ایک مہینے کے بعد اس سے لے کر جو ہے وہ تین چار مہینے تک جب بچے کے پیڑے میں درد ہوتا ہے عام طور پر اس کو کلک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے تھوڑی بہت بات کی تھی کہ یہ درد جو ہے وہ یعنی زندگی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے جو ہے درد شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے وقتاں فوقتاں یہ درد رہتا ہے لیکن اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہفتے میں تین مرتبہ اس کا اٹھے کھا جائے اور تین ہفتے سے اوپر یہ چیز ریپیٹ ہو جائے یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے کہ خدا نخصہ کوئی اور مشکلات نہ ہو کیونکہ جتنے بھی میل فورمیشن ہے یعنی جو ہمارے نظام انہزام میں یا دوسرے جو آرگنز جب بن رہے ہوتے ہیں جب بچے فیٹس کے ایج میں ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ میل فورمیشن ہو یعنی صحیح طریقے سے وہ چیزیں نہ بنیں اور یہی دس جو ہمارے نظام انہزام ہے اس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے تو اگر وہ چیزیں بھی ہو تو وہ بھی زندگی کے شروع کے دینوں میں یعنی جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں خاص طور پر یہ چیزیں اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں اس میں بھی پیٹ میں درد یا بچے کیونکہ اس ٹائم بچے نہیں کہہ سکتا کہ پیٹ میں درد ہے تو ہو سکتا ہے رونے کے صورت میں جو بے سکونی کے حالت میں ایسے چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھائے تو اس لئے اگر خدا نہ خاص طرح کوئی سیریس مسئلہ ہو جیسے فرض کرے جو آندھ ہے بچے کا اس میں ابسٹرکشن ہے یا جو ہے جو میدہ ہے اس کے جو نکلنے والا راستہ ہے وہ بلکل بند ہے یا کچھ ایسی اور اگر پروپلم ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں اور اس کھولک میں ڈیفرینشیٹ کرنے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے بار بار اٹیکس ہوتے ہیں یعنی ابھی ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہے بچے کو اپنے گود میں لے لیا بچہ آرام ہو گیا بعد میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دو دن کے بعد دوبارہ سے یہ یعنی ہفتے میں تین اٹیکس ہونا چاہیے اور تین ہفتے سے اوپر اگر یہ بات چلے تو ہم کہیں گے کھولی کے اگر خدا نہ خاصے ویسے ہی بچے جو ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے جب بچے روتا ہے تو اگر ماں جو ہے وہ زیادہ غور کرے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کی وجہ سے کیونکہ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ ہاتھ پاؤ کو اندر کے طرف جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں یعنی جتنے خود کو کھلوز کرے اور سمٹے رکھے تو اس میں درد جو ہے وہ تھوڑے سے آرام بچے کو پہنچاتے ہیں تو یہ اس پہ بات ہوئی تھی پھر یہ ڈیفرینشیٹ کرنا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ کھولک کے جو ہے وہ کوئی خاص علاج نہیں ہے اور یہ ایک بینائن ایک جو ہے وہ پھریشانی والی بات نہیں ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ٹھیک ہوتا جائے گا اچھا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہے دیکھتے ہیں بچوں کو اگر پیٹ میں درد ہے تو وہ بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جو گرائی بارٹر دیا جاتا ہے یا اس قسم کے چیزیں آیا کھولک کی بیماری میں بھی یہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں دیکھیں جہاں تک جو ہے ریفرینس بوکس میں یعنی میڈیکل کے پانڈ آفیس سے نہیں کہا جاتا ہے لیکن تجربے کے بیس پہ کہا جاتا ہے کہ گرائی بارٹر اس کے لئے بھی جو ہے وہ موفید ہے تو جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ چھے مہینے یا چھار مہینے سے پہلے بچوں کو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہ دیا جائے لیکن اگر وہاں پہ ایسے بچوں کو جن کو کھولک بہت زیادہ ہے تو اس میں جیہا گرائی بارٹر یا کھولک کے نام سے جو ہے ایک ڈرابس ملتے ہیں یا جو گرائی بارٹر ہے وہ اگر آپ نے دو تین مرتبہ دے دیا آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے بچے کو آرام پہنچ رہے ہیں تو آپ ضرور دے دیں اس کوئی جو ہے وہ وہ نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ کھولک کے جو ریزن سے جو وجوہات ہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ خود بچے کے اپنے جو باڈی بلڈ اپ ہے اس کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے والدین کی وجہ سے ہو یعنی جو والدین ہیں ان میں پہلے سے یعنی ان کے بچپن میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے یعنی موروزی طور پر ٹرانسفر ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے جو ایٹموسفیر ہے جو ماحول ہے جو لائف اسٹائل ہے اس گھر کا اس کی وجہ سے یہ درد ہو جائے چونکہ اس کے وجہ معلوم نہیں ہے اور یہ کوئی خاص جو ہے زیادہ تر یہ کونسپٹ ہے کہ شاید جو ہے وہ گیس ٹریبل کسی بھی وجہ سے گیس ٹریبل ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے یہ درد شروع ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے چونکہ وجہ جو ہے اس کا کوئی خاص نہیں اس لئے علاج بھی اس کا کوئی خاص نہیں ہے سب سے جو بہترین حل بتایا جاتا ہے وہ اگر بچے کے پیڑ میں جب درد شروع ہو جاتے بچے رونے لگتا ہے تو یہ ہے کہ ماہ اس کو اٹھائے گود میں رکھے اور جو ہے اس کو آئے جاتے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کو گود میں اٹھائیں جب گود میں اٹھائیں گے تھوڑی دیر جو ہے وہ بچے کو آپ تھوڑا سا جو ہے اس کے ساتھ چلیں گے تب تھپائیں گے پوشت کو سہل آئیں گے اس کی کمر کو تو جو ہے یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک مزے کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اگر اس سے بچوں کو اس سے جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے فرض کرے کسی کے پاس جیسے گہوارہ ٹائپ کی کوئی چیز سے اس سے ہلائے تو اگر نہیں اگر بہت زیادہ بچہ جو ہو سکتا ہے دو گھنٹے تک تین گھنٹے تک بچہ روتے رہے اس درد کی وجہ سے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بچے کو گاڑی میں بٹھا کے کیونکہ گاڑی میں جو ہے وہ جٹکے زیادہ بہتر طریقے سے لگتے ہیں اور وہ بخاص طرح ہمارے ملک کے ساتھ اور اس کے جو ہے وہ چکر لگائے اور یہ درد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے کچھ ایسے چیزیں بتایا جاتے ہیں ڈرکس کے طور پر اگر ہم یہ استعمال کرنا چاہے تو گرائپ وائٹر ہے یا اس کے جو مخصوص خطرے ہیں جیسے ایران میں کھولک کے نام سے ہی وہ ڈروپس ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور صرف ہے جس کو ڈیفن ہیدرامین یعنی نام ہے اور یہ جنرک نیم ہے فارمولا نام ہے پاکستان میں بھی چاہے وہ ایران میں بھی آپ لینا چاہے تو ڈیفن ہیدرامین کہ یہ ہے تھوڑا سے جو ہے وہ نیند کو بھی بہت اچھا ہے خوابابر ہوتا ہے جی خوابابر بھی یہ ہے تو اس لئے جو ہے کہا جاتے ہیں کہ جب جو ہے وہ ماں باپ اگر جو ہے یا رات کے ٹائم ہے یا بچے جب سونے لگتا ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سے دے دے یا یہ کہ جو شدید ترین اٹیک ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے بچے کو دے دے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے پہ اٹیک کب ہونے لگا ہے کب ٹائم ہے اس کا جیسے فرض کہ اکثر بچوں کو جو ہے وہ دن کے آخری حصوں میں یا رات میں یہ چیز ہو جاتے ہیں تو اس لئے پہلے جو ہے ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تو یہ سرپ دے دے ڈیفن ہیڈرامین کا اور یہ او ٹی سی ڈرک سے یعنی آرام سے ڈرک سور سے مل جاتے ہیں بغیر نسخے کے تو زیادہ دینے سے کوئی خطرہ تو نہیں بچے کے کوئی عادت ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے لیکن اس صورت میں کہ شدید حملہ ہو یا یہ ہے کہ بچے اس قدر بے آرام ہو یا والدین اس قدر بے آرام ہو کیونکہ نینگ جو ہے وہ بہت ڈسرپ ہو چکے اور ان میں جو ہے وہ بسکونی اور استراب جو ہے وہ آ جائے تو ان حالت میں کہتے ہیں کہ یہ چیز دینے چاہیے لیکن یہ نہیں ہے مسکل دینا شروع کر دیں اور پھر اگر نہیں دیں گے تو بچہ سوئے گا نہیں بچہ سوئے گا نہیں تو یہ چیز بات کا خیال رکھیں گے لیکن جو ہے جب کیونکہ بعض اوقات واقعاً اس ڈرک اتنی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتے جتنا بچہ اگر ناس ہوئے یا والین ناس ہوئے تو اس کے سائی ڈیفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کلک کے بارے میں تھی لیکن اس کے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے بینائن چیز ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی اگر آپ کچھ بینائن کریں تو تین چار مہینے کے جب بچے کا عمر ہو جائے تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ در ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پیٹ در جو ہے وہ ایک سے چار مہینے کے بچے میں تو بتا دی آپ نے دوسرے جو بچے ہیں ان کے پیٹ درد کا بھی کیا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی کیسے پتا چلے گا کہ بچہ جو ہے اس کو پیٹ درد کی اگر بیماری ہے تو اس کا تعلق اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے یہ جو ہے جو کھولی کا ہم نے بتا دی یہ ایک ریزن تھی پیٹ درد کی چاہے وہ چھوٹے بچوں کے ہو یا چاہے نوزائدہ یا بڑی بچوں کے ویسے جو پیٹ کا درد ہے کی جو ٹائپ ہے وہ کس ٹائپ کے ہے جیسے فرض کہ درد بہت آہستہ سے شروع ہوا ہے پھر وہ جو ہے تھوڑے بہت ایک مفہم سا درد ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے اس کے ٹیک ہو جاتے ہیں اگر ایسے درد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر احشہ یا ویسرلز جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہے یعنی فرض کریں میدے کا درد ہے لیور کا درد ہے آنٹوں کا درد ہے لیکن اگر فرض کہے درد جو ہے وہ اگدم سے شروع ہوجاتے ہیں اور شارپ صورت میں ہے بہت تھیز درد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو جو دیوارے ہوتے ہیں جو مختلف جو پیٹ کے اندر جو آرگن سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کے وجہ سے ہے ایک جو ہم اس کے گور قسم بتاتے ہیں وہ ریفرل پین ہے ریفرل پین یہ ہے کہ ریزن کہی اور ہوتا ہے درد کہی اور محسوس ہوتا ہے جیسے فرض کرے اگر جو ہے وہ جیسے مسانے وغیرے میں انفیکشن ہو جائے یا جو ہے جتنے بھی جو ہمارے جو پشاپ کے نالی ہے یا اس جگوں پہ انفیکشن ہو جائے لیکن اس کا درد جو ہے وہ پیٹ میں محسوس ہوتا ہے ایک یہ ٹائپ ہے اس کے بیس پہ ہم جاتے اپروچ کرتے ہیں ایک اور ٹائپ ہے کہ کہاں پہ درد ہے بچے کا اس کے بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ہے فرض کرے اگر میدے کے اوپر یا جو ہے بالکل چیسٹ کے نیچے درد ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے میدے کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے چھوٹی آنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیور کی وجہ سے جیگر پر جو اسپلین اور پینکریاس لیفٹ سائٹ پہ ہے تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں اگر ناف کے ارد درد ہے تو اس میں زیادہ تا چھوٹی آنٹ کا اور ایک حصہ بڑی آنٹ کا ہم کہہ دے اور یہ جو اپنٹسائٹی سے اس کا درد بھی جو ہے وہ شروع میں ناف کے جو ارد سلت ہے وہاں سے یہ درد شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ کے نیچلے حصے میں درد ہے تو پھر یہ جو ہے وہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہی مسانے میں انفیکشن کی وجہ سے ہو اور اگر جو جیسے فرض کرے خاص پر لڑکیوں میں جو پندرہ سولہ کے ایج میں پہنچ گئے جن میں منسس شروع ہو چکے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے جو میٹ سائیکل ہے اس کے درد کی وجہ سے ہو یا ہو سکتا ہے اووریز وغیرہ میں یا جو اس کے نالی ہے اس میں ورم ہو جائے کسی بھی وجہ سے اس کی وجہ سے ہو یا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جیسے کرنیز میں کسی کے جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے یا اوبسٹریکشن پتر وغیرہ پتری وغیرہ اس کی وجہ سے ہو تو یہ یعنی ایک یہ جو ہے وہ قسم ہے کہ ہم اکروچ کر دے ہیں صحیح تو ناظرین ہماری پیٹ درد کی بیماری کے بارے میں باچی چل رہی ہے ڈاکٹر آقلہ حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کفتگو کا سیگمنٹ آپ لوگ ملاحظت فرما رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ لوگوں کو مفید ثابت ہو رہا ہوگا اردو ایڈی ریٹ آف ساہر ٹی وی ڈاٹ آئی آر اور صبح ڈیش سندگی ایڈی ریٹ آف ساہر ٹی وی ڈاٹ آئی آر ہمارے ای میل ایڈرس ہیں جس پہ آپ ہمارے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز بھی جو آپ چاہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں شیئر کریں آپ لوگوں کے لئے آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی اسی نام کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں ساہر اردو ٹی وی یا ساہر ٹی وی اردو کے ساتھ آپ سرچ کریں گے تو ہمارا پیج آپ کو مل جائے گا جہاں پر آپ ہمارے کومنٹ بھی دے سکتے ہیں کومنٹ کے بجائے آپ سوال بھی وہاں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ زیادہ فیس بک استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ کیجئے گا یوٹیوب پہ ہم لوگ جو ہے اپنی ویڈیوز جو ہیں باقائے دیا طور پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اردو ڈاٹ ساہر ٹی وی ڈاٹ آئی آر ہماری ویب سائٹ ہے ایک ایمیل ہمارے پاس آئی ہے کوئیٹ سے اور چھبیس سال عمر انہوں نے بتائی ہے خاتون ہیں انہوں نے کہا میں کافی عرصے سے ڈائٹنگ کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ کبھی بار چھوٹ جاتی ہے اور دوبارہ پھر شروع کر دیتی ہوں ہماری فیملی جو ہے اس میں سارے جو ہیں وہ موٹے ہیں جب بھی میں ڈائٹنگ چھوڑتی ہوں تو دوبارہ موٹا ہونا شروع جاتی ہوں میرا پیٹ جو ہے وہ موٹا نہیں بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ پھولی ہوئی ہیں سوال جو انہوں نے پوچھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا اگر میں ٹانگوں اور بازووں پر کوئی کپڑا بھاند کے رکھوں کوئی ایسی چیز بھاند کے رکھوں جس کو کوئی فائدہ ہے اور جب ورزش کرتی ہوں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور بات میں بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے ڈائٹنگ بھی چھوٹ جاتی ہے اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں یہ کافی جو ہے ڈائٹنگ کا سنجیدہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اور پرالہ انہوں نے کہا نام ہمیں ان کا نا لکھا جو تو ہم نے نام نہیں بتایا پارال جی اصفر صاحب تو یہ سوال اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ سے اگر اس کا جواب نہیں میرے ڈاکٹر صاحبہ نے سن لیا مختصر جواب تا کے پھر موضوع کی طرف جائیں دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا کہ پوری فیملی جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے موٹاپا نہیں کہنا چاہیے صحت مند فیملی تو اس لئے ایک باتیں ہو سکتا ہے کہ سارے فیملی کی خوشکو راکھو یعنی ان کا لائف اسٹیل کچھ شروع سے ایسے رہے ہو کہ سارے فیملی جو ہے وہ کھانا کھانے کے طرف زیادہ آرہی لیکن جو سوال انہوں نے پوچھے کہ اچھے ان کی جو موٹاپے ہیں وہ ایک جو ہے وہ اچھے والے موٹاپے ہیں کیونکہ ٹانگے اور بازو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ موٹاپ پیٹ نہیں ہے کیونکہ جو پیٹ زیادہ موٹے ہوتے اور باقی جو ہے وہ کم ہوتے وہ زیادہ خطرناک ہوتے جو کارڈیو واسکلر ڈیزیز یعنی دل کی بیمارے انہوں میں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کبڑا باندھ کر رکھنے سے تو یہ بات بلکل بھی صحیح نہیں ہے آپ جو ہے وہ ورزش کے طرح جب آپ ورزش کرتے ہیں تو ایک جو ہے جو مسئل جو پٹے ہوتے ہیں وہ کونٹریکٹ ہوکے جم کے طاقتور بن جاتے ہیں اور اوپر سے جو ہے آپ جب ورزش کرتے ہیں تو آپ کھلوریز جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اگر پیسیف طور پر باندھ کر رکھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جو خون جو ہے صحیح طرح سرکولیٹ نہ کریں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ خون اس سائٹ پر نہیں آگیا دوسرا یہ ہے کہ جو خون اور جو زائد مواد ہے جس کو ہم لنف کہتے ہیں وہ جب واپس نہیں جا پائیں گے تو اس سے اور بھی بہت سارے مشکلات کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی واقعا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہی اپنے ورزش جا رہے رکھے اور انہوں نے کہا کہ ورزش جب کرتی ہے تو اس میں بہت حال جو ہے ان کے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کہنا ہے کہ ایک مرتبہ اپنا شگر لیول ضرور ٹیسٹ کریں ہو سکتا ہے کہ جب یہ ورزش کرتی ہے تو شگر انسولنز زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور شگر لیول کرے کہ ورزش شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی میٹی چیز کائے جو اس سے فرض کرے لیکن ہیوی چیز نہ کائے میدہ بر جائے کوئی جیسے چوکلیٹ آپ نے کالیا کوئی جو ہے وہ میٹی چیز آپ نے اگر وہ کوئی قدرتی میٹی چیز ہو جیسے پل فروٹس کے صورت میں تو بہت اچھی بات ہے تھوڑے سے مقدار میں وہ کر کے پھر ورزش کرے اور پھر وہ دیکھے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہوں گے اور اتنی زیادہ ان کو بھوک بھی نہیں سیئی تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بچوں میں جو پیٹ کی بیماریاں ہیں پیٹ درد ہے اس کے بارے میں ہماری بات چیز ہو رہی تھی کچھ وجوہات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جن کی وجہ سے یہ پیٹ درد ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا بعض اوقات کے بعض بچے جو ہیں ان میں کئی کئی مہینے سے پیٹ درد ان کو رہتا ہے لیکن بعض میں ایک دم سے اٹھتا ہے اور پھر جو ہے وہ بعد میں کچھ علاج کرنے سے سیئی تو کیا ان دونوں میں کو فرق ہے جی بالکل جیسے ابھی جو ہے اپروچ کرنے کے طریقے جو میں نے بتایا کہ ان کی بیس پہ ہم اپروچ کر سکتے ہیں کہ درد کی جو وجہ ہے یا کہاں پہ درد ہے ایک اور جو اسی اپروچ پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم درد کو جو ہے وہ دو اس میں کٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک جو ہے وہ ایکیوٹ ہے ایک کھرونک ہے ایکیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے وہ چیز ہو جائے چاہے وہ پیٹ کے درد تو چاہے وہ کسی بھی چیز میں جب ہم ایکیوٹ کہتے ہیں یعنی ایک بہت ایک دم سے جو چیز آ جائے اور اپنے آپ کو بہت کھم عرصے میں جو ہے وہ دکھائے تو ایک ایکیوٹ ہے ایک جو ہے وہ کھرونک ہے جس کے بعد آپ کر رہے ہیں وہ کھرونک ہے کھرونک یعنی موزمین یعنی ازمان یعنی بہت سارے عرصے سے ایک ہی وہی درد بات جب چل رہے ہوتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کھرونک ہے تو کھرونک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ تین مہینے سے اوپر ایک ہی ٹائپ کے درد جو ہے وہ بچے کو پیڑ میں رہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایکیوٹ پین ہے ان کے جو ہے اس میں اب اکثر جو یہ ایک کھرونک پین ہے سوری کھرونک پین ہے بچے کے پین میں اگر یہ کھرونک پین اس کھرونک پین کے اکثر جو ہے وہ ہمیں کوئی اورگینک ریزن ہم فائنڈ آر نہیں کر سکتے یعنی اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ دیا جاتے ہیں جو لازمی ہے یعنی کرنا چاہیے تاکہ خدا نخصہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے لیکن اس میں پھر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اورگن جو ہے وہ پیٹ کے صحیح کوئی خاص چیز نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے پھر وہی بات ہے کہ ان کے والدین کو بھی کوئی ایسے پرابلم ہو جو اب ان کے بچوں کو جو ہے یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ایک طریقہ سے جو سے وہ مورسی ٹائپ کی کوئی ہو اور یہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں لائف اسٹائل کچھ ایسا ہو جیسے یہ لوگ ایسے زیادہ تر جو کھانے کھاتے ہیں وہ ایسے کھانے ہیں جو گیس ٹریبل سے دو چار پر ہیں نفخ جو ہے جو بادی چیزیں جس کو کہا جاتا ہے تو وہ ایسے کھانے ہوئے لائف اسٹائل اوورال ان لوگوں کا ایسا ہو جو ہے جو کرونک پین ہے اس میں جو سر فہریز جس کو ہم جو اورگینک ریزنز کو رول آؤٹ کرنے کے بعد ہم جس چیز کو کہتے ہیں کہ سب سے عام طور پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی بی ایس یا جو ایریٹیبل باول سینڈرون اب یہ ایریٹیبل نام سے ہی ظاہر ہے یعنی جو ایک تحریک پذری جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ درد اٹھتا ہے تو ان میں جو ہے خاص طور پر پائن سال سے لے کر پندرہ سال تک کے بچوں کو ہوتا ہے اور خواتین میں جو فیمل بچے ہوتا ہے اس میں یہ درد زیادہ ہے اور جو ہے عام طور پر اگر بچے جو ہے وہ کوئی اسٹریس لے لے تو یہ درد اٹھتا ہے اسٹریس میں جو ہے وہ مختلف چیز زیادہ ہے ہو سکتا ہے وہ اسٹریس جو ہے وہ کھانے پینے کے صورت میں ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریس جو ہے وہ پھڑائی کے صورت میں ہو فرض کہ جیسے امتحانوں کی دنوں میں یا جس دن ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس دن بچے جو ہے صوبہ صوبہ یہ درد اس درد اسکرائز کرے لیکن یہ اس چیز سے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرے کہ بچے جو ہے بعض وقت بہانے بھی بناتا ہے اسکول نہ جانے یا امتحانوں کی وجہ سے لیکن بچے جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے یہ سے بہانے کبھی کبار بناتا ہے لیکن بچے بہت معصوم ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ بناتا ہے دوسرے مرتبہ شاید بھول جائے لیکن جو آئی بی اے سے وہ ہر اسٹریس پہ جو ہے وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے صرف امتحان میں نہیں ہوتا ہے اگر فرض کرو والدین جو ہے وہ اس پہ کوئی اسٹریس لے کر آئے تو تھب بھی ان کو پیڑ میں شکاید رہتی پیڑ میں درد کی شکاید تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی بی ایس اور یہ صرف ایر اس سے آئی بی ایس میں بھی جو ہے اس کے کوئی خاص خاص ٹائپ کی علاج نہیں ہے ہم اس جو ریزن ہے جو اسٹریس کے صورت میں ہے ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہا جاتے ہیں اب آئی بی ایس میں ایک جو ہے جو بہت اچھی جو ایک تشخیص ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں وہ ایسے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ پیڑ میں درد کے ساتھ ساتھ یا تو قبض کی شکاید ہوتے ہیں یا ڈائیریا کی شکاید رہتے ہیں اور یا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ہو جیسے فرض کہ کچھ دن ڈائیریا ہے پھر جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہے یعنی قبض ہے پھر جو ہے وہ دوبارہ سے ڈائیریا ہے تو ایک جو چیز ہے جو آئی بی ایس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ مزاج میں جو ہے وہ اس کی تبیلی آ جائے تو اس کے علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ جتنے بھی کھول ڈاؤن کرے خود والدین جو ہے وہ نہ گبرائے اور یہ ہے کہ کوئی خاص وہ چیز نہیں ہے بری چیز نہیں ہے بچے پر توجہ دینی چاہیے کہ اسٹریس جو ہے وہ استعمال دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جو بچے ایسے کنڈیشن میں جب آپ بچے پہ زیادہ توجہ دیں گے تو بچے جو ہے وہ ابیوس کرنا بھی شروع کر دیتا ہے جب بھی وہ ماں باپ کے توجہ جاننا وہ اپنے طرف اٹیٹ کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا بہانہ کر لے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں صحیح ہے بہت بہت شکریہ تو ناظرین بچوں کے پیٹ زرز کے بارے میں ہماری آج کی بات چیز جاری تھی اور ڈاکٹر آقلہ کیمی نے کہا ہے کہ خاص طور پر والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو زیادہ پریشرائز نہ کریں کہ اس کی ویعہ سے بچوں کو اس قسم کی مشکلات کا شکار ہونا پڑے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین کا بچوں پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر بچہ زیادہ نمبر نہیں لا پایا یا کم نمبر آئے تو بچے ڈانٹ پڑتی ہیں اور کہا جاتے کہ کیوں نہیں لائے تو اس کی ویعہ سے جب ان کے پیپرز ہوتے ہیں تو جینی ان پر دباؤ ہوتا ہے اور اس کی ویعہ سے ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو بہرالدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے شیئر کریں ان کے مسائل کو اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی اور حل کرنے کی کوشش کریں تو ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلیسی کے جانب اور پھر ڈاکٹر خرم آپ کے خدمت میں موجود ہوں گے اسلام علیکم ناظرین مہترم آپ سب لوگوں کا ارگوان ریشٹرنٹ میں سواگت ہے میں شیف آریف خان آج آپ کو ایک مرٹن ریشت سکھانا چاہتا ہوں اور اس کا کچھ ریسیپی دکھاؤں گا اور کس طریقے سے یہ مرٹن جو ہے ہمارے ریشترنٹ میں کافی فیمس ہے جو آتا ہے اس کو بہت پسند آتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بنا کر دکھاؤں اور میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ ایک بار ہمارے ارگوان ریشترنٹ میں لاجپت نگر نیو دیلی میں ہیں جو کہ آپ ایک بار آئیں گے اور اس کو کھائیں گے تو کافی مزہ آئے گا اور مجھے بھی اچھا لگے گا تو میں چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں یہ مرٹن بنا کر دکھاؤں اور کھلا ہوں آپ کو تو دیکھئے اس کی ریسیپی کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی مرٹن گوائل پالاک چوب پیاس چوب ٹامٹر گرین چلی ہرا دھنیا بٹر کسوری میتھی گرم مسالہ پوڑر لیمن تو ان ان چیزوں کی لسن ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ میں دکھاتا ہوں کچھ ہی منٹوں میں یہ بن جاتا ہے آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم ہوگا اور آپ کا آپ کے سامنے آپ کے ہزبینٹ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نئی اچھی ڈش بنا کر دکھاؤ تو آپ کبھی بھی اپنے گھر میں جائیے اور یہ چیز سیکھ کر دیکھئے دیکھئے گا اور آپ کچھ ہی منٹوں میں اپنے ہزبینٹ کے آگے یہ ڈش بنا کر تیار کر دیں گی تو کس طریقے سے اس کا ریسی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہم نے فرائی پین رکھا تھوڑا سا اوئل ڈالا اس کے بعد اوئل ہمارا گرم ہوں گیا ایک چمچ لسن چوپ گارلک یہ کپ ہی اچھی ڈش ہے اس کا کلر گرین ہے اور بہت ہی بڑی ہے کھانے میں بہت مزا آتا ہے جب ہمارے ریشترون میں زیادہ تر کوئی کھانا کھانے آتا ہے ڈینر لیتا لنچ لیتا تو ضرور وہ ایک بار ٹرائی کرتا ہے ہمارا لسن برون ہو رہا ہے دیرے دیرے پک رہا ہے اسے دیرے دیرے چلاتے رہیے تاکہ ایک طرف نہ ہو اور کیونکہ اوئل کم ہوتا ہے لسن بھی کم ہوتا ہے اور پین ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے تو اس نے تھوڑا سا اس کو دیرے دیرے بھونیے اچھے سے بھون جائے اور تاکہ کالا نہ ہو آپ کا لسن کالا نہیں ہونا چاہیے بس جیسے یہ برون ہو جائے ہمارے پاس پالک پیوری ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پالک ڈالا اس میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے سولٹ ڈالنا نمک تھوڑا سا سوادہ نوسار لال مرچ تھوڑا سا ہاری مرچ جس سے ہاری مرچ سے کافی ٹیسٹ ملے گا کسوری میتھی کسوری میتھی اپنا فلیور دیدی چوٹ کی بار اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر پکائیے تاکہ پالک کا اسمیل نکل جائے اب یہ پالک ہمارا پکرا ہے اب اس کے بعد چوب ٹرماتر پیاز جو میں نے آپ کو بتایا وہ ڈالیں گے مسالہ یہ ہم نے نکس کر دیا یہ ہمارا دھیرے دھیرے پکرا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو بوائل مٹن ہے وہ ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے سے یہ ہمارا مکس کر دیا ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ ہرہ دھنیا چوب بہت ہی آسان اور بہت ہی خوشبودار اور دیکھنے میں کلر بہت ہی بہت ہی اچھا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے مجھے بھی کافی پسند ہے کبھی بھی میرا مان کرتا تو میں ساگوش بنا کے کھاتا ہوں اب ہم تھوڑا سا اس میں بٹر ڈالیں گے 10 گرام بٹر تھوڑا سا کریم یہ ہم نے کریم ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور یہ اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اس کو ایک بار نمک ٹیسٹ کر لیں گے ڈالیں گے تاکہ کھٹا سا جائے تھوڑا سا اس کا سواد بہت اچھا ہے اس کا کلر بہت اچھا دیکھئے گا ڈالیں گے اور ہم تھوڑا سا اس میں آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا بہرحال مجھے تو بڑا مزید کی ڈش لگی بڑی شکل دیکھنے میں بڑے مزا آ رہا تھا موضوع جو آپ کی خدمے میں میں کل پرسوں بھی آپ کی خدمے میں لے کے آیا تھا لیکن بات نہیں کر سکا اس پر اور وہ بات موضوع تھا بلیک باکس گاڑیوں میں بلیک باکس جو جہازوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور کوئی پرابلم جو جہاز میں آ جاتی ہے اس کو ریکارڈ وغیرہ کر کے اور خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ بلیک باکس اس کو کچھ ہوتا نہیں کیونکہ یہ کچھ ایسے میٹیریل سے بنا ہوتا ہے کہ آگ شاگ اس کو نہیں لگتی اور کوئی اس کے ساتھ مسئلہ جو ہے پیش نہیں آتا یہی بلیک باکس جو ہے ہم لے آئے ہم لوگ تو نہیں خیر جنہوں نے گاڑی بنائی ہے وہ لوگ لے آئے گاڑیوں میں کیا فائدہ ہے اس بلیک باکس کا یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک جو سب سے پہلے جو اس کا فائدہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ گاڑی میں آنے والا ہو یعنی دس پندرہ منٹ پہلے جو ہے آپ کو یہ بتا دے گا کیا آپ کے گاڑی میں جو ہے گاڑی گرم ہونے والی ہے یا کوئی بھی مسئلہ جو ہے آپ کے گاڑی میں آ رہا ہے اس کو یہ ہے یہ پریڈکٹ کر دیتا ہے آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے دوسرا یہ سائز اس کا بہت چھوٹا ہے جو آئینہ جو لگا ہوتا ہے گاڑی کے اندر جس سے آپ پیچھے گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے والی سائٹ پہ اس کے پیچھے جو ہے شیشے کے ساتھ جو ہے وینڈ سکرین جو ہے اس کے ساتھ اس کو چھپکا دیے جاتا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ایک جو ماچس کی ڈبی ہوتی ہے اتنا اس کا سائز ہے تو یہ جگہ بھی خاص زیادہ نہیں لیتا جو کام کی جو بیسز ہے اس کی کیسے کام کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آج کل جو زیادہ تر گاڑییں آ رہی ہیں ان کے اندر ایک سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے سینٹرل کمپیوٹر سے مراد یہی ہے کہ مثلا یہ بتانا کہ کتنا فیول رہ گیا ہے کتنا فیول استعمال ہو رہا ہے گاڑی کی سپیڈ گاڑی کی پوزیشن وغیرہ تو یہ آج کل جو ہے جو زیادہ ہائی لیول گاڑی ہیں ان میں جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم اس میں نصب ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ ڈیوائس کا اس کمپیوٹر سے جو ہے اپنے آپ کو کونیکٹ رکھتی ہے اور خاص طور پر اس سے پہلے کہ آپ گاڑی کے سٹارٹ کریں جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ساری انفرمیشن جو ہے اس کمپیوٹر سے لے لیتی ہے وہ بے شک پیٹرول کے بارے میں ہو وہ بے شک گاڑی کا گرم تھنڈے ہونے کے بارے میں ہو پانی بیٹریز وغیرہ لائٹ وغیرہ ساری چونوں کی انفرمیشن لے کے آپ کو دے دیتی تھی تاکہ آپ جب گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کو سب کوئی پتہ چل جائے کہ گاڑی میں کیا مشکلات ہیں اور کیا مشکلات نہیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ہاتھ میں اس کے بعد ایک جو اور جو کام یہ بلیک باکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ گاڑی کہیں پارک کرتے ہیں اور آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو گاڑی میں کوئی مسئلہ اس ٹائم پر پیش آتا ہے کوئی چوری کرنے کوش کر رہا ہے یا کوئی بلی کتہ کوئی چیز ایسی جو ہے بلیوں کو دیکھنا ملتا ہے کہ وہ گاڑی پر چڑھ جاتی ہیں یا جو ہے کوئی دوسری گاڑی میں ٹکر مار کے وہ نکل گئی تو یہ فوری طور پر یا جو ڈرائیور ہے اس کو کال کر دے گا یہ جو سسٹم ہے یا اس کو ایمیل کر دے گا اور ایک جو بہت اچھی چیز اس میں بلیک باکس گاڑی میں لگائے گیا وہ یہ ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جتنا بھی بورا ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ فوری طور پر بلیک باکس پولیس کو کال کرتا ہے خود بخود گاڑی کی وزیعت کی بیس پہ یہ ایک ڈیسیڈن لیتا ہے اور فوراں پولیس کو کال کر دیتا ہے اور پولیس کو اپنی زبان میں ایک ریکارڈڈ میسیج دے دیتا ہے کہ گاڑی فلان جگہ پہ جی پی ایس کی مدد لے کے اس جگہ کا بھی ٹریک کر کے یہ پولیس کو بتا دیتا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کورنگ اس کی کافی مضبوط ہے جس کو کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی بتا دیتا ہے جو گاڑیاں یوکے میں بنائی جاتی ہیں روائل کمپنی جو ہے جو روائل فیملی کے لیے بنائی جاتی ہیں انہوں نے پہلی بار اس کو گاڑیوں میں نصب کرنا شروع کیا ہے ڈیریکٹ سب کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا بریک لینا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا بریک اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین آپ لوگوں نے ایک خوبصور سی کوالی ملاحظت فرموی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بارال ایک اور موضوع جو بہت دلچسپ ہے آپ لوگوں خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہرٹ کی بیماریوں کا خوف ہوتا ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماریوں نہ ہو جائے یا ان کی فیملی میں ان کے خاندان میں ایسی چیزیں ایسی بیماریوں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ بلکل مت ڈریں بلکل پرشان نہ ہوں اس سلسلے میں کہ آپ کو یہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے لیکن صرف تو چار چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہو پڑے گا ایک جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہے تو فوری طور پر جو ہے اپنا بلڈ پریشر اس کو کنٹرول کریں اور اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے تو شگر کی بیماری کو کنٹرول کریں یا پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان بیماریوں کو بلکل اپنے نزدیک آنے ہی نہ دیں کیونکہ جتنا آپ ان کو نزدیک آنے دیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے شگر کی بیماری اور جو بلڈ پریشر کی بیماری ہیں ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا جو ہے سخت ہوتا ہے تو ان کو سٹارڈ میں وہیں پر روک لیں کہ یہ آپ کو اگر آپ کی فیملی میں کسی شخص کو یہ بیماری ہے تو آپ کو بہت زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے تیسری چیز جو ہے اپنا اپنا بی ایم آئی جو انڈیکس نکالا جاتا ہے آپ کے وزن اور قد کا تناسب لے گی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا یہ ضرور رکھیں کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے اس طرح کی بیماریوں میں کرنے کے لئے پھر ایک جو بہت اہم چیز ہمیشہ جہاں پر دل کی بیماری کوئی بیماری کے نام آتا ہے تو اس طرف سے ہمارے پاس آجاتا ہے سگرٹ نوشی کا مسئلہ سگرٹ نوشی جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے لئے بہت خطرناک ہے جتنا بھی کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں اتنے عرصے سے سگرٹ پی رہا ہوں اتنے عرصے سے جو ہے میرے فلانا جو ہے ریلیٹیو جو ہے وہ سگرٹ پی رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوئے تو بلکل آپ یہ مت ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہیں ہوگا ہو رہا ہوتا ہے اگدم سے ہوتا ہے یہ اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہوگا کہ اگدم سے جی فلانی جو ہے رات کو سوئے اور صبح نہیں اٹھ گا پتا چلے جی ہارٹ اٹکو تو یہ پھر کیسے ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہوتے ہیں الکول کا استعمال بلکل مت کریں ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں استعمال کرتے لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی استعمال کرتے تو ان کو بھی ہم یہی توسیہ کریں گے کہ کوشش کریں کہ الکول کا بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خود جو ہے جگر دیل اور باقی زیادہ جو چیزیں ان کے لئے بہت خطرناک ہے کولیسٹرول جو ہے آپ کا خون کا اس کو ضرور چیک کروائیں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر منی چیز نوٹ کی ہے کہ شاید شگر کو چیک کروائے لیا جائے سی بی سی لے لیا جائے لیکن جو یہ کولیسٹرول کا لیول ہے اس کو جو ہے بلکل پکڑا نہیں جاتا اور اس کو کوئی خاصے جو ہے اہمیت نہیں دی جاتی تو اس کو ضرور خیال رکھوائیں اس کے بعد ایک جو بہت آخری میں جو ہے ایک بہت اہم چیز میں آپ پر ہوتا آتے چلوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا نہ خاصتہ شگر کی بیماری ہے جن لوگوں کو خدا نہ خاصتہ اگر بلڈ پیشر کا ایشو ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کیونکہ ان کی بیماری جو ہے ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے علاج آپ اس طرح اس بیماری کا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے جی ایک مہینہ میں دبائی کھاؤں دو مہینہ میں دبائی کھاؤں اور سب کچھ ختم ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کو کنٹرول تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں دبائیاں جو ہے وہ ٹائم پر نہ لینا یا چھوڑ دینا کچھ عرصے کے بعد لے کے پھر چھوڑ دینا اکثر شوگر کے پیشنٹ وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں شوگر کی کمپلیکیشنز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شوگر کو اگر کنٹرول نہ رکھیا جائے تو کیا کیا مسئلے شوگر کریٹ کیا سکتے ہیں دوائیاں کا استعمال جو ہے بلڈ پریشر کی اور شوگر کی دوائیاں جو پیشنٹ جو ہیں مریض ہیں ضرور اس کا پروپرلی استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو ایک اور چیز آخر میں بتاتے چلوں وہ یہ ہے کہ دل کی اور جو نصم کی بیماریوں وہ ان کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اومیگا تھری سے جو اکثر مچھلیوں میں پایا جاتا ہے یا اومیگا تھری کی دوائیاں بھی ملتی ہیں تو کوشش کریں اومیگا تھری کی جو دوائیاں ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال کریں برحال ہمارے ٹائم ہے پروگرام کا وہ آج سے اختتام کی طرف جا رہا ہے صرف پروگرام کے ان میں ہمیں یہ بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے جو ہے ڈاکٹر آقل حکیمی جو ہیں وہ بات کریں گی ڈاجیسیس سسٹم جو جی آئے یا انہزام کا ہمارا سسٹم اس کی بیماریوں کے بارے میں تو کوئی بھی ایمیل ہو تو ہمیں ضرور کیجئے گا ہمارے سے سوال ضرور پوچھے گا اردو ایڈی ریٹ آف سار ٹی بی ڈاٹ آئی ایر ہمارا ایمیل ہے اس کو کبھی مت بھولیے گا اور ہمیں ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 4 5 6 7 8 یہ تھا ہمارا اب اس پ نے ہ روان دفر لگ کو شیر مشیر عناد جو مúc اگر ایب سلو ایخ کہ اس کے گھٹ رو ای prop اسے دائی ترائی تو اس کے لئے ہیں 1 2 3 4 5 5 3 اپس ایسے ہند اس کے لئے ہیں جب آپ آگے الانیم اٹھا ہے اسے لئے ہیں 7 and tap ٹھیک ہے اسے لئے ہیں یہاں 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 اسے کہتے ہیں Around the world کلیا اسے لئے ہیں ٹھیک ہے یا 2 2 4 5 6 7 3 2 3 4 5 6 کیسے ہوگا 4 3 4 5 5 6 7 8 کیسے ہوگا یہ ہمارا Around the world اس کے بعد جو السترپ میں کر دیا السترپ دیا اب اس کے بعد جو کریں گے ہم basic یہ 1 2 3 basic یہ اس basic اس اس اگر آپ دمبل ہے اگر آپ ہاتھ میں تو دمبل کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 6 7 8 4 2 3 4 5 6 جو پڑا ہوگے تو لائے اس اس بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام اور بہت بہت صبح خیر آپ کے خدمے میں دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ خوبصورت سا دن ایک بابرکت دن اور انرجیوں سے بھرا ہوا دن آپ کے انتظار میں ہو اور امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اپنی خوبصورت سی صوبہ کا آغاز ہمیشہ خدا تعالیٰ کے خوبصورت نام سے ہم لوگ کر پائیں اور ہمیشہ جو ہے یہ انرجی جو ہے خدا کے نام کی صوبہ سویرے جو اٹھ کے انرجی ہم لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ انرجی جو ہے ہمارے پورے بدن میں بھری رہے اور ہم جو ہے اگر چاہیں نہ چاہیں جو ہے اچھے کاموں کی طرف جائیں بارال پروگرام میں ہم نے مختلف سیگمنٹ آپ لوگ کے لیے شامل کی ہیں جس میں ہم لوگ آپ لوگ کو ورزش کا سیگمنٹ کروائیں گے ورزش کی انرجی آپ کو دیں گے تھوڑی سی اس کے علاوہ جو ہے ککنگ کا ایک زبردست قسم کا سیگمنٹ بھی آپ خدمت پیش کریں گے اور ہماری کوالی تو آپ کو جا سکتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی جو ہے باب کیا کہتے ہیں ہم خوبصورتی پیاری سی کوالی ہم آپ لوگوں کی خدمے میں ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے لیکن اسفر کاظمی صاحب کا سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن جو ہے سب سے پہلے ہم ورزش کرنے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسفر کاظمی صاحب کے ساتھ کون مہمان موجود ہیں اور وہ کس موضوع پر گفتک کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں تھوڑا سی جان بناتے ہیں ورزش کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آپ کی خدمے میں آئیں گے سلام علیکم سبح خیئر آج ہم کریں گے سٹیپر پر جو ہم ایکسسائی کرتے ہیں آپ کو میں ایک نیوٹریشن کے بارے میں بھی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ایکسسائی کرتے ہیں اسے پہلے آپ نے دیکھ کیلے دے پہلے کچھ کھایا ہے جب بھی ایکسائی کریں دھیان دیں کہ دو گھنٹے اسے کھانا کھانا کھا کے ہو گیا ہو دو گھنٹے کا کم سے کم گیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کریں گے آج ہم دی houses گھنٹے کا کھا Jacif کو دیکھ کیا ہے چیو کے لئے آپ کی سمین رنچ سب سے پہلے بی کس سب سے پہلے پہلے دم تب جان تو تی تی پر بانuç و تی تی پ اس طرح کم بانتا ہے مرہا ہے وہ بکو سلو 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 ہیں بکنہ بکو سلو لی پیلی کری سے بنائی دینا ایک تیم پو اس کے اقارنگ پیچھل نہ فرسٹ رائیٹ اللہ فرنیل پیلہ رائیٹ پیل آئیٹ پیلے لیفت اپ سے اگر ہی جب تیپ ہوگا تو پیر اپ دے تیم یا گا ہوتے ہے وہی پہ پچھے جائے گا تب تبا افرین یہ تھا ہمارا پرانپگ ہی ہمارے کمب بنت ہے جسے ہم یہ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 بلکل سلولی 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 کیجئے جو سلولی اسے یہ ہم جو صفق ہے اسے ہم آمنزوں کے سلول وقت اجند وقت نے ہے کچھے ٹا نہ ہی سمجھ پچھے اسے تفل اس طرح ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگ نے ورزش کی جان بنائی امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا حکیم ابو القاسم فردوسی توسی کا آج دن جو ہے ایران میں منایا جا رہا ہے جن کا ایک جو بہت بڑا شاہکار شاہنامہ جو شاعری شیروں کا ان کا جو مجموعہ تھا اور بہت مشہور شاعر ہیں ان کا مقبرہ جو ہے مشت کے نزدیک ہے اور ایران کے تاریخ کے جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے فردوسی کا آپ لوگوں نے بھی حتم شنا ہوگا تو آج جو ہے ایران میں ان کا جو ہے دن بارال منایا جا رہا ہے میں نے کہا آپ کی خدمہ بھی یہ بھی بتا جائے کہ آج کا دن جو ہے خاص دن ہے لیکن اب وقت ہویا ہے گفتگوی سیگمنٹ کا چلیں گے ہم لوگ اسفر قاظمی صاحب کے پاس تاکہ وہ گفتگوی سیگمنٹ کو چلا سکیں جی اسفر صاحب سلام عرض کرتا ہوں علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا اور اپنے تمام ناظرین کی فرمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھے اور پرورکت دن کی دعا بھی کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر آکلا حکیمی موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خوش رہا ہم دے جب نیچے ہوگی تو بھوکس ہمیں آج ہوں اب آگے اب اینڈ ڈاون اور بائٹس ہے اسے آپ کا بائٹس ہی ہو جائے گا دس مو اور سلو مو جائے ہیں ٹھیک ہے ایک کمب بنے گا ایک بہت پیس ہم یہ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 5 6 7 8 3 2 3 ٹھیک ہے بہت دام سے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے roleں اس میں آپ ایک شولڈ بھی کچھتے ہیں لہذا آپ میں شولڈ ہے ڈمبل ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 2 4 5 6 7 8 2 2 3 اس میں ایک لیٹرل بھی ہو جائے گا جب چھیک ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو مارا یہ فرنٹر ہے یہ مارا شولڈر کی لئی ہے اس وقت جب اٹھاؤ گے بھرکو 90 دیگری لانا ہے یہ اوپر نہیں لے کے جانا ہے انہی نینٹی دیگری جب فرنٹر لاؤ گے تو اس وقت فرنٹر لاؤ گے تو انٹیر لاؤ گا جب لیٹر لاؤ گے تو آپ کا جو میڈے لاؤ گے کرچ آنا four five six seven eight two three four five seven they clear yeah this one take a price to lift to laf so yeah cha this one and bear movement like یہ ہمارا شولڈ کرتا ہے فون بیک وہ 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 موسیقی